آئیے جنگ کی طرف جنگ جمر جنگ سفین کی طرف بڑھتے یہ امیر معاویہ کی شان کو سامنے رکھے یہ سیدنا عثمان کے شہادت کے منظر کو سامنے رکھے سیدنا علی یہاں سے مدینہ سے حالات سے پرشان ہو گئے آپ کوفہ کی طرف اراق کی طرف چلنے کے امیعہ شاہ مکہ میں تھی حج کے لیے گئی ہوئی تھی پیچھے یہ عثمان کی شہادت کا منظر پیش ہوا وہاں سے پورا واقعہ پہنچا سینہ تلہ بھی ہیں سینہ زبیر بھی ہیں سیدہ ایشہ بھی ہیں اور اصابی رسول بھی ہیں یہ مکہ میں اجلاس ہوا حج کے بعد عثمان اٹھارہ زلاج کو شہید ہو گئے دس کو نو کو حج ہوتا ہے اٹھارہ کو آپ شہید ہو گئے مدینہ میں اطلاع پہنچ سیدہ اکنات نے فرم پہ پچھا گیا علی فرما وہ عراق کی طرف وہاں سے ساتھی لے کے عراق کی طرف چل نکلے فرمایا جانا چاہیے علی پاک سے مذاقرات کرنے چاہیے علی رضی اللہ کو سمجھانا چاہیے علی رضی اللہ تعالی سے بات کرنی چاہیے صحابہ نے کہا امہ جی اگر آپ جاتی ہیں تو یہ بات ہو سکتی ہے آپ بھی ساتھ چلیں سیدنا عثمان کے خون کا معاملہ ہے خلیفت المسلمین کو شہید کیا گیا ہے لوگ کہتے ہیں خون تو عثمان کا ہوا امیر معاویہ کیوں کیوں پرشانی ہے امیر معاویہ کے چاچے کا بیٹا ہے عثمان قرآن پاک کو پڑھے سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر تینتیس پڑھے جو شخص مظلوم شہید ہو جائے رسول اللہ فرماتے ہیں عثمان مظلوم ہوگا قرآن کہتا ہے جو مظلوم قتل کر دیا جائے اس کا حکم شریعت میں کیا ہے فَقَدْ جَعَى اللَّهِ لِوَلِي كَهِ سُلْطَانَا فرمائے اس کا ولی جو ہے اس کا ذمہ دار جو ہے اس کا وارث جو ہے اس کو ہم غلبہ دیں گے اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اپنے قتل کے بدلے کے لئے کے سانس کے لئے آواز اٹھائے اگر اٹھائے تو اللہ اس کی مدد فرمائے یہ قرآن کہتا ہے اور مصحابہ اکرام نے ابن عباس نے خود فرمائے سیاد کو پڑھ گئے کہ اے امیر معاویہ کا حق ہے کہ عثمان مظلوم ہے سیدنا عبان بن عثمان عثمان کے بیٹے علی کے حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے آپ گورنر ہیں وقت کے آنکے میں اسے لاکے گئے ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے ہمارا باب عثمان شہید ہوا ہے آپ اس کے لئے آواز بلند کریں عثمان کے فضائل اور شہادت کا پورا مندر امی عیشہ کے پاس تلہ اور زبیر کی آنکھوں کے سامنے ہے یہ وہاں سے یہ کافلہ ادھر سے راہ کی طرف ادھر مکہ سے راہ کی طرف سیدہ عیشہ کا کافلہ نکلا امی عیشہ جنگ کے لئے نہیں آئی امی عیشہ اختلاف کے لئے نہیں آئی اس گرہ کو سمجھانے آئی جب یہاں پہنچی اونٹ پر جنگ جمل کیوں کہتے ہیں جمل اونٹ کو کہتے ہیں امی عیشہ اونٹ پر سوار تھی جس کو وجہ شورت ملی اور یہ جنگ جمل اس کا نام کرا رہا امی عیشہ کے اونٹ کی وجہ سواری کی وجہ سے مذاکرات ہوئے لڑائی نہیں ہوئی مذاکرات ہوئے سیدہ عثمان کے وہ رساں کا یہ مطالبہ تھا کہ اے علی آپ عثمان کے قتل کا بدلہ لیں انکساس لیں اگر آپ نے نہیں لینا حالات اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں ہے تو وہ ہمارے حوالے کریں ہم جانے اور وہ جانے سیدہ علی فرماتے تھے نہیں ابھی حالات درست نہیں شورش ہے حالات خراب ہیں باغی بپھرے ہوئے ہیں زیادہ تعداد میں ہیں حالات خراب ہوں گے آپ میری بیعت کریں بیعت کرنے کے بعد خلافت مضبوط ہونے کے بعد ان بندے کو چن چن کے ماریں گے تابین صحابہ فرماتے ہیں عثمان کے سارے قاتل کتنے بھی تھے پاگل ہو کے مرے ہیں فرمایا ان کو قتل کریں گے لیکن حالات درست ہونے تھے وہ فرماتے تھے نہیں وہ فرماتے تھے ہمارے حوالے کریں آپ یہ کہتے تھے کہ نہیں آپ شام میں میں ادھر ہوں آپ کو ایک قاتل حوالے ادھر جا کے کروں آپ نے خلافت کو مانا نہیں ہے بیعت کی نہیں ہے کیسے حوالے کر اے نہیں ہو سکتے اور یاد رکھیں ایک امیر معاویہ کا تلحہ زبیر کا موقف تھا ایک سینہ علی کا موقف تھا وہ بھی کہتے تھے ہم حق پر ہیں اس لیے کہ ہم قاتلین عثمان کا بدلہ لینا چاہتے ہیں سینہ علی فرماتے تھے حالات درست ہوں گے تو بدلہ لیں گے یہ دونوں کا موقف تھا دونوں حق پر تھے اور سیدنہ علی حق کے زیادہ قریب تھے موقف سینہ علی کا درست تھا لیکن مجور ہے وہ بھی وہ صحابی رسول ہے نیت خالص ہے عثمان کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے ہیں کہ سانس کا مسئلہ ہے اس بنیان پر لڑے جب کوئی شہید ہوتا تھا تو جنازہ سینہ علی پڑھاتے تھے میں پوچھتا ہوں کافروں سے لڑے تو لونڈیاں بنتی ہے یہاں کسی عورت کو لونڈی بنایا گیا جب کافروں سے لڑتے ہیں ان کا مالِ غنیمت بنتا ہے یہاں کوئی مالِ غنیمت بنایا گیا رسول اللہ کی حدیث ہے ایک وقت آئے گا میری امت کے دو گروہ اپس میں لڑ پڑیں گے دونوں کا دین دونوں کا ایمان دونوں کی دعوت ایک جیسی ہوگی رسول اللہ نے میرے معاوی اور علی کی دعوت کو ایک قرار دیئے دعوت دونوں کی ایک ہوگی ایمان دونوں کا ایک ہوگا سینہ علی سے پوچھا گیا اگر ان کو کوئی بندہ مارا گیا تو کہاں جائے گا فرمایا جنت میں ہمارا بندہ کوئی اگر شہید ہوا تو جائے گا جنت میں ان کے کوئی قیدی زخمی آتا شہید ہو جاتا سینہ علی خود غسل دلوا کے اس کا جنازہ آپ پڑھتے اور فرماتے امیرِ معاوی اور ہمارا دین ایمان دعوت اسلام ایمان ایک ہے ہمارا اختلاف عثمان کے قساس پر ہے ہمارا اور کوئی اختلاف نہیں ہے یہ رات مذاکرات ہوتے رہے سلحوں کے لئے سلح تیب آگئی جنگ نہیں ہوئی ابھی سلح تیب آگئی تلحہ زبیر امی عیشہ اور سینہ علی کے تربیان مذاکرات کمیاب ہو گئے سلحوں راہ صویرے سلحوں پر تسخط ہوں گے ارام کریں دونوں آپ کافلے اپنے اپنی جگہ پر جب ہی یہ کافلہ اپنی جگہ پر وہ کافلہ اپنی جگہ پر چلا گیا عبد گروہ تھا کونسا وہ یاد ہے وہ کونسا منافقین کا باغیوں کا عثمان کو شہید کرنے والوں وہ کہتے تھے اگر سلح ہو جاتی ہے سلح ہو جاتی ہے تو ہمارا کیا بنے گا ہمارا مستقبل تاریخ ہے ہمیں پکڑ گے یا چن چن کے ماریں گے لہذا سلحوں نیون دینی جب رات کا وقت ہوا فجر کا وقت قریب تھا ان باغیوں نے ان منافقوں نے سیدنامی عیشہ کے کافلے پر حملہ کر دی ان بلوائینوں دھیرے میں جب ادھر تیرہے تو یہ اٹھے اور ان لوگوں نے کہاں مہدہ ہوا تھا بد عہدی ہو گئی نعوسو بللہ سینہ علی کے گروہ نے جو وعدہ کیا وہ پورا نہیں کیا انہوں نے حملہ کر دیا لہذا جواب دو جب ادھر سے جواب شروع ہوا انہوں نے کہا دیکھو سیدنامی عیشہ کے کافلے نے ہم سکرات کو وعدہ کی اب بد عہدی ہو گئی ہے ادھر سے تیرہ رہے ہیں اندھیرے میں غلط فہمی میں جنگ شروع ہو گئی بندے قتل ہونا شروع ہوئے نہ اس گروہ کو یہ گروہ کہتا ہے انہوں نے حملہ کیا وہ گروہ کہتا ہے انہوں نے حملہ کیا کروایا اندھیرے میں کس نے تھا اس منافقوں کے گروہ نے حملہ تو کروانے والے یہ تھے جب سوئے روئی بندے مارے مئیتے پڑی ہوئی تلاو زبہر آئے اممہ جی عیشہ اگر آپ باہر نکلیں تو یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے آپ آئیں سینہ علی کو سمجھائیں آپ نکلیں آپ ماں ہیں دونوں کی طرف اترام ہے آپ نکلیں امی عیشہ صدیقہ اونٹ پہ چڑ کے بار نکلی جس وجہ سے کوئی جنگ جمل کا جاتا ہے آپ کہہ رہا تھا کیا تھا اس کافلے کے پاس جا کے میں کہوں کہ لڑائی بند کرو ان کو بھی سمجھاؤں ان کو بھی سمجھاؤں لیکن ان منافقوں نے کیا کہا شیرِ خدا سے علی مرتضی سے اے علی وہ دیکھو جنگ بھڑکانے امی عیشہ آ رہی ہے وہ ان کی قیادت کر رہی ہے ہمیں درہ کھل کے جازت دے حالانکہ امی عیشہ سلحوں کے لئے آ رہی تھی امی عیشہ کے اونٹ پر حملہ کر دیا گیا اونٹ کے پیروں کو زخمی کر دیا گیا امی عیشہ صدیقہ اس سے گری اور ایک گڑھے میں گری تھی سینا ابترمان میں ابھی بکر آئے بہن کو امی عیشہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور سیدنا علی کو جا کے اہل احوال بتلایا کہ امی عیشہ تو اسے راتے کے لئے آئی تھی تو سیدنا علی نے افسوس کو احزار کرتے ہوئے فرمایا جنگ ختم کر دی جائے یہی جنگ کا خاتمہ ہوئے امی عیشہ صدیقہ کو عزت اکرام کے ساتھ واپس بیجا گیا ہے غلط فہمی میں جنگ ہوئے ہیں ان کی نیجت بھی درست ہے ان کی نیجت بھی درست ہے لیکن رسول اللہ کی ایک خبر ہے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے امار بن یسر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی تعمیر ہو رہی تھی سارے صحابہ پتھر لا کے مسجد نبی پہ لگوا رہے تھے ہر صحابی جاتا ایک پتھر لاتا امار جاتے دو پتھر لاتے حضور نے دیکھا حضور نے اور اس کے اوپر سے مٹی جاڑی فرمایا امار آدمی اچھا ہے بڑا مینتی ہے دو دو پتھر اٹھاتا ہے لیکن تجھے ایک باہی گروہ قتل کرے گا یہ امار کی حدیث ہے یہ بڑی یاد ہے شیعوں کو رافسیوں کو تاریخ دانوں کو سارے بندوں کو کیونکہ یہ حدیث سے طرف جاتی ہے سینا علی کی طرف کیونکہ سیدنا علی کے ساتھ تے کون امار بین یاسر شہید ہوئے جنگ سفین میں مشہور بات تو کہتے ہیں یہ باغی گروہ امیر معاویہ کیا ہے لہذا امیر معاویہ کو برا کہتے ہیں اس حدیث کی بنیاد اس حدیث کا جواب کیا ہے کیا یہ واقعی حدیث رسول کے مصداق امیر معاویہ ہے یہ جنگ تو یہاں ختم ہوتی ہے اگلی جنگ جو ہوں کہ سفین ہے اس کے حساب و اسباب و وقیات کیسے بنے اور دوسری پھر جنگ کیسے شروع ہوئی امیر معاویہ رضی اللہ جس کی دوسری طرف سپہ سلال اور کمانڈر اور نگران فرما رہے تھے اور ادھر سیدنا علی رضی اللہ ہوتے ہیں اور امار بین یاسر سینہ علی کے ساتھ تھے پھر یہ کیسے شہید ہوئے اور اس کو رسول اللہ نے باغی گروہ فرمایا کہ باغی گروہ قتل کرے گا امار کو تو یہ سیدنا علی کے ساتھ تھے تو سیدنا علی کی طرف سے آکے سفین میں شہید ہوئے تو امیر معاویہ کا گروہ باغی ٹھہرا یہ حقیقت نہیں ہے ہم نے اس گروہ کو نہیں چھوڑنا وہ یاد ہے وہ گروہ جس نے کس کو شہید کیا عثمان کو اگلے جمعہ پہ انشاءاللہ وزاد کریں یہی گروہ عثمان کا قاتل یہی گروہ شیرِ خدا کا قاتل یہی گروہ خارجیوں میں بدلا یہی گروہ اسلام سے نکل گیا عثمان کی پھر بد دعا تو لگنی تھی لا یہی گروہ امار کو شہید کرنے والا ہے اس گروہ کو آپ نے آخر تک نہیں چھوڑنا جب جنگ سفین میں ہم داخل ہوں گے اور وعندہ خطبے میں بعد تفصیل ہوگی اقول و قولی حدا وستفاللالی ولقویرسال مسلمین وآخر دعواجہ الحمدللہ